سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نائند کلاس آپ کا چپٹر نمبر ٹو ملیریا یہ بائیولوجیکل پرابلم اور اسے سالو کرنے کا جو بائیولوجیکل میتھڈ ہے اسے ہم نے لاسٹ ٹائم سٹارٹ کیا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح بائیولوجیکل میتھڈ میں سیون سٹیپس ہیں کسی بھی بائیولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کیلئے سب سے پہلے ہوتا ہے کہ بائیولوجیکل پرابلم جو ہے اس کی پہچان کرنا کہ وہ جو کوئیسٹن ہے جو ایریز ہو رہا ہے یا جو بات سائنٹس سے پوچھی جا رہی ہے آیا کہ وہ کسی لیونگ آرگریزم سے ریلیٹڈ ہے اگر لیونگ آرگریزم سے ریلیٹڈ ہے تو دیفنیٹلی وہ ایک بائیولوجیکل پرابلم ہے ادر وائز وہ بائیولوجیکل پرابلم نہیں ہے اب یہ لیونگ آرگریزم سے ریلیٹڈ ہے ہیومن سے اور دیگر محمل سے کہ ان میں ملیریا ہوتا ہے تو اس کی پھر جو سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے ابزرویشنز ہیں ابزرویشنز کے بعد بعد جو ہے ہائپوٹیسس فارمولیشن ہوتی ہے پھر ڈیڈیکشنز کو ایکسٹرکٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ایکسپرمنٹیشن کی جاتی ہے جو ریزرٹس ہوتے ہیں انہیں سمارائز کیا جاتا ہے اس کے بعد اینڈ پہ ریپورٹ کیا جاتا ہے ریزرٹس کو تو ہم نے دیکھا تھا کہ نائٹین سینچوری کے اینڈ پہ کچھ ابزرویشنز تھی جو بنائی گئی کہ مارشز جو ہے جو دلدلی علاقے ہیں ان کا ملیریا سے کوئی تعلق ہے اور اسی طرح جو مارشی وٹر ہے اسے پینے سے ملیریا نہیں ہوتا تو اس طرح کے جو ابزرویشنز ہیں ان ابزرویشنز کے بعد جو ہائپوٹیسس بنایا گیا کہ پلازموڈیم is the cause of ملیریا اور پلازموڈیم کو جو ہے مایکروسکوپ میں ایکزیمان کیا گیا فاسٹ آف آل ایٹین سیونٹی ایٹ میں ڈاکٹر لیوران جو ہے انہوں نے ایکزیمان کیا تھا اسے پھر دیگر جو بیورجستیں انہوں نے بھی اسے ایکزیمان کیا تھا اس کے بعد یہ دیکھا گیا اس ہائپوٹیسس یہ جو پلازموڈیم is the cause of ملیریا اس کا جو ڈیڈکشن بنایا گیا کہ اگر واقعی پلازموڈیم جو ہے وہ ملیریا کی وجہ ہے تو پھر ملیریا پیشنٹ میں پلازموڈیم ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو ڈیڈکشن بنائی جاتی ہیں اس میں if and then کا یوز ہوتا ہے تو یہ ڈیڈکشن کے بعد جو سٹپ آتا ہے وہ ہے ایکسپریمنٹیشن تو ایکسپریمنٹس جو ہے یہ جو ڈیڈکشن تھا if پلازموڈیم is the cause of ملیریا then all malarial patients must have plازموڈیم in their blood یہ جو ڈیڈکشن ہے اسے prove یا disprove کرنے کے لیے ایکسپریمنٹس کیے گئے 19th century کے انڈ پہ ایکسپریمنٹس کیے گئے hundred malarial patients کا blood لیا گیا اسے examine کیا گیا مایکروسکوپ کے ریچے تو malarial patients یہ experimental group ہے اس کے بعد کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو scientific experiment ہوتا ہے اس میں experimental group جو ہے اس کا comparison کرائے جاتا ہے control group کے ساتھ تو hundred healthy persons جو ہیں ان کا blood بھی لیا گیا اسے examine کیا گیا اب یہ جو healthy persons ہیں یہ ایک control group ہے اور جو patients ہیں جو suspected ہیں وہ experimental group ہے all malarial patients had plasmodium in their blood جتنے بھی malaria کے مریض تھے ان کے blood میں plasmodia تھے seven out of hundred healthy persons had plasmodia in their blood جو صحت مند افراد تھے سو ان میں سے سات افراد ایسے تھے جن میں plasmodium تھا لیکن انہیں malaria تو نہیں ہوا تھا تو اس کے لیے جو نتیجہ نکالا گیا وہ یہ تھا کہ یہ جو seven اگرچہ ظاہری طور پر healthy persons تھے لیکن ان کے blood میں malaria تھا ان کے blood میں plasmodia تھا تو وہ جو plasmodium ہے اس وقت incubation period میں تھا incubation period کسے کہتے ہیں incubation period کے مطلب ہوتا ہے کہ وہ دورانیا جس میں کوئی بھی جو جرم ہے جو foreign agent ہے وہ body میں enter ہوتا ہے اور بیماری کی علامات ظاہر ہونے کے دربیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اسے نام دیا جاتا ہے incubation period incubation period جو ہے اس میں تھا یہ plasmodium ابھی تک بیماری کی علامات ظاہر نہیں ہوئے تھی اس کے بعد جب یہ examine کر لیا گیا کہ واقعی جو plasmodium ہے یہ malaria کی وجہ ہے تو پھر ایک اور biological problem وہ rise ہوتا ہے how plasmodium gets into the blood of man اس ہے جو patient ہے یا جو بظاہر ایک healthy person ہے اس کے blood میں یہ plasmodium enter کیسے ہوتا ہے تو یہ ایک biological problem ہے تو جب biological problem کو identify کر لیا جاتا ہے تو پھر second step ہوتا ہے observations observations جو basic تھی وہ یہ تھی کہ malaria is associated with marshes malaria کا دلدلی علاقوں سے کوئی تعلق ہے دوسرا drinking water of marshes does not cause of malaria جو marshes ہیں جو دلدلی علاقے ہیں ان کا پانی پینے سے malaria نہیں ہوتا لیکن یہ دیکھا گیا کہ اگرچہ اس کا پانی پینے سے malaria نہیں ہوتا لیکن کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو ان marshes سے آتی ہے اور malaria لے کے آتی ہے اور malaria کا سبب بنتی ہے تو afa king نے 1883 میں کچھ observations جو ہیں وہ پیش کی گئے ان میں سے یہاں دیے گئے ہیں پہلا ہے people who slept outdoors were more likely to get malaria than those who slept indoors وہ لوگ جو کمروں کے باہر سوتے تھے انہیں زیادہ malaria ہوا ان کی نشبہ جو کمروں کے اندر سوتے تھے دوسرا people who slept under fine nets were less likely to get malaria than those who did not use such nets وہ لوگ جو جالیوں کے نیچے سوتے تھے انہیں کم malaria ہوا بنسبت ان کے جو اس طرح کی جالیوں use نہیں کرتے تھے third observation individual who slept near smoky fire did not get malaria وہ افراد جو دھوئے والی آگ کے قریب سوتے تھے تو انہیں جو ہے malaria نہیں ہوا یہ observation تھی جو AFA King نے 1883 میں پیش کی تھی observation کے بعد next جو ہمارا step پہ ہوتا ہے وہ ہے hypothesis biological method میں observation کے بعد ہے hypothesis formulation ہائیپوثیس یہ ہے mosketos transmit plasmodium and are involved in the spread of malaria مچھر جو ہے یہ plasmodium کو پھلاتے ہیں منتقل کرتے ہیں تو لہٰذا جو mosketo ہے یہ malaria کے پھلاؤک میں involved ہے سمدار hypothesis کی جو logical consequences ہوتے ہیں جنہیں deductions کہتے ہیں جس میں if and then کا جو term ہے تو if mosketos are involved in the spread of malaria then plasmodium should be present in mosketos کہ اگر mosketo جو ہے وہ malaria کے پھلاو میں involved ہیں تو پھر اس mosketo کے اندر بھی plasmodium موجود ہونا چاہیے تو یہ ہے deductions تو ان deductions کو اس hypothesis کو prove یا disprove کرنے کے لئے experimentation کی جاتی ہے تو جو basic experiments تھے اس deduction کو prove یا disprove کرنے کے لئے وہ رونالڈ روس نے 1880 میں experiments کی ہے رونالڈ روس نے female mosketo Tube کو بھائیٹ کھ کھ اسے کھ 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 موسکیٹو اینوفلیز فیمل موسکیٹو نے کھ کھ تو رونالڈ روس نے جو کہ انڈیا میں اس وقت کام کر رہے تھے اور آرمی فیزیشن تھے تو انہوں نے اس ماسکیٹو کو مارا اور اسے مایکروسکوپ میں ایکزیوائن کیا تو دیکھا کہ ماسکیٹو کے سٹومک میں جو پلاس موڈیا ہے یہ ملٹیپلائی ہو رہے تھے تو یہ پتہ چل گیا کہ فیموئل ماسکیٹو جو ہے یہ ہے جو ہیومن میں ملیریا کو سپریٹ کرنے کا ریسپونسیبل ہے اس کے بعد یہ ڈریکس ایکسپریمنٹ یہ کیا جا سکتا تھا انسان پر کہ ایک انفیکٹڈ جو پلاس موڈیم کیرینگ انفلیز ہے اس سے بائٹ کرا جائے ایک ہالدی پرسن کو اب کیونکہ یہ ہالدی پرسن جو ہے اس کے لیے کسی بھی انفیکٹڈ جو ماسکیٹو انفلیز اس کا بائٹ کرنا جان لیوہ ثابت ہو سکتا تھا تو سائنٹسٹ جو ہے انہوں نے انوائٹ کیا ایوائٹ کیا اس چیز سے تو انہوں نے کیا کیا کہ سپیروز پر ایکسپریمنٹ کیا رونالڈ روس نے چڑیاوں پر ایکسپریمنٹ کیا سپیروز پر تو ایک ماسکیٹو ہے کیولیکس کیولیکس ماسکیٹو جو ہے اسے بائٹ کرایا ایک ملیریا میں مبتلا سپیرو کو جب اسے بارا تو دیکھا کہ ماسکیٹو کے اسٹامک میں جو پلاس موڈیم ہے وہ ملٹیپلائی کر رہے تھے اس کے بعد ایک انفیکٹڈ پلاس موڈیم کیرینگ کیولیکس ماسکیٹو جو ہے فی بیل اسے بائٹ کر آیا ہیلڈی سپیرو کو تو وہ جو سپیرو تھی وہ ملیریا میں مبتلا ہو گئی تو اس طرح جو فی میل ماسکیٹو اینو فلیس تھی اسے ثابت کیا گیا کہ یہ پلاس موڈیم کیرینگ ہے اور ملیریا کا سبب بنتی ہے ہیومن کے اندر اور جو کیولیکس ہے جو کہ فی میل ماسکیٹو ہے یہ ملیریا کا سبب بنتی ہے برڈز میں پرٹیکلرلی سپیروز میں یہ جو فی میل ماسکیٹوز ہیں یہ بلیڈ کو سکھ کرتی کیوں ہیں ان کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بلیڈ کو ماملز کے پرٹیکلرلی بلیڈ کو جب یہ سکھ کرتی ہیں تو یہ اپنے ایگز کی میچوریشن کے لیے اسے استعمال کرتی ہیں نائٹین نائٹی ایٹ میں ایٹرلین بیولوجسٹ نے اینو فیلیز ماسکیٹو جو ہے اسے ملیریل پیشنٹ کو ڈائریکٹ بائٹ کرتے کی اسے آلو کیا تو ریزلٹ یہ نکلا کہ جو اینو فیلیز تھا اس کے اندر پلاس موڈیم جو ہے وہ پائے گئے تو اس طرح یہ ثابت ہوا ریزلٹ سے نکلے کہ جو اینو فیلیز ہے ہیومن میں یہ پلاس موڈیم ٹرانسمنٹ کرتی ہے اور ملیریہ کی وجہ ہے جبکہ کیولیکس جو ہے یہ بیڈز کے اندر پلاس موڈیم ٹرانسمنٹ کرتی ہے اور ملیریہ کی وجہ ہے تو یہ جو ماسکیٹوز ہیں جب یہ بائٹ کرتی ہے تو فرسٹ آف آل یہ اپنے سلائیوہ کو وہ جو انجرڈ پلیس ہوتی ہے وہاں انجیکٹ کرتی ہیں اس کے بعد بلیڈ کو سک کرتی ہیں اس کی جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ اپنے سلائیوہ کو اس انجرڈ جگہ پر پہلے ڈالتی ہیں اور بعد میں بلیڈ کو سک کرتی ہیں تو اس بلیڈ میں ان کا سلائیوہ موجود ہوتا ہے اور ان کے سٹومک میں اس بلیڈ کو جمع نہیں ہونے دیتا اس کا کلوٹ نہیں بننے دیتا تو اس طرح ہمارا جو ٹاپک تھا کہ ملیڈیا سڈی آف ملیڈیا ایک بائیولوجیکل پرابلم تو اسے بائیولوجیکل میتھڈ کے ذریعے سالو کیا گیا that's all انشاءاللہ نیکس ہمارا ٹاپک جو ہے بائیولوجیکل میتھڈ کو ہم وائنڈ اپ کریں گے اسے کمپلیٹ کریں